اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینلل دوستو پاکستان کی دس ایسی ٹیلی فلمیں جو اپنی یونیک سٹوری اور دل کو چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر اس جگہ مقبول ہوئی جہاں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں تو پھر چلیے اس ویڈیو میں ٹاپ ٹرین پاکستانی ٹیلی فلم کے بارے میں بات کرتے ہیں نمبر ٹین ٹیلی فلم ہونا تھا پیار ناظرین پاکستان کی یہ ایک ایسی رومنٹک کمیٹی ٹیلی فلم ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا اور کئی دوسرے ممالک میں بھی خوب شہرت حاصل کی ہونا تھا پیار فلم میں سنم جانگرسلان نسیر نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی جوری اس فلم میں خوب جمع ٹیلی فلم ہونا تھا پیار ہم ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر نائن ٹیلی فلم جینا ہے مشکل ہلکی پھل کی کمیٹی اور رومنس سے برپور ایک ایسی ٹیلی فلم ہے جس میں رمشا خان اور نبیل زبیری نے مرکزی کردار نبائے اور رمشا خان کی ادھاکاری کی وجہ سے یہ فلم بے حد مقبول ہوئی اور سٹوری بھی ایسی کہ آپس دیکھتے ہی رہے اور یہ فلم ہم ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر ایٹ ٹیلی فلم ہنگور یہ ایک ایسی پاکستانی ٹیلی فلم جس میں انیس سو کتر کے پاکستان کے سنگین حالات و واقعات کو دکھایا گیا جبکہ بحری فوج کی خدمات اور انڈیا کی مداخلت کو بھی دکھایا گیا ہنگور کی مین کاسٹ میں افان وحید زاہد احمد شہزاد جویش شیخ دورے فشا اور سبا کمر جیسے برے برے ستارے شامل تھے یہ فلم ایر وائی ڈیجٹر پر آنئر ہوئی نمبر سیون ٹیلی فلم ڈینو کی دلنیا ناظرین کومیڈی اور رومنس سے برپور ایک بہترین پاکستانی ٹیلی فلم ہے جس میں فیروز خان اور سانہ جوید نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس فلم میں آپ کو ایک ایسی سٹوڈی دیکھنے کو ملتی ہے جو ینیک اور دل کو چھو جانے والی ہے یہ فلم جیو ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر سکس ٹیلی فلم ایک ہے نگار ناظرین یہ ایک بائیو گرافیکل ٹیلی فلم ہے جو کہ نگار جہر کی حقیقی زندگی پر بنائی گئی ٹیلی فلم ایک ہے نگار میں نگار جہر کا کردار مائرہ خان نے بری خوبصورتی کے ساتھ نبائے اور ان کی ادھاکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ بلال اشرب بھی اہم کردار میں نظر آئے یہ فلم اے آر وائی ڈیجرل پر آنئر ہوئی نمبر فائیف ٹیلی فلم دلدیاں گلنہ ناظرین اگر آپ نے یہ ٹیلی فلم نہیں دیکھی تو لازمی دیکھئے کیونکہ اس فلم میں ایک ایسی سٹوڈی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں رومینس، ہلکی پھلکی کومیڈی، سوشل ایشوز اور ایموشن دیکھنے کو ملتے ہیں ٹیلی فلم دلدیاں گلنہ میں سبا کمر اور زاہد احمد نے مرکزی کردار نبائے اور یہ فلم ہم ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر فور ٹیلی فلم دل تیرا ہو گیا سائمہ اکرم چودری کی تحریر کردہ یہ فلم ایک ماسٹر پیس پاکستانی فلم ہے جس میں فیروز خان اور زارہ نورباس نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں نے ایسی اداکاری کی کہ ٹیلی فلم دل تیرا ہو گیا سوپر ڈوپر ہٹ ہو گئی یہ فلم جیو ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر تھری ٹیلی فلم لال ناظرین ایکشن تریل اور کئی اہم ایشو پر مبنی یہ ایک بہترین ٹیلی فلم ہے جس کی سٹوری کمال کی اور ادھکاری لا جواب تھی اس فلم میں بلال عباس خان اور کبرہ خان نے مرکزی کردار نبائے یہ فلم بھی جیو ٹی وی پر آنئر ہوئی جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا نمبر ٹیلی فلم تیری میری کہانی ناظرین رومینس اور ہلکی بھلکی کمیڈی سے برپور ون آف دی موسٹ پاپولر ٹیلی فلم ہے جسے سائمہ اکرم چودری نے لکھا اور اس ٹیلی فلم میں حرون قادوانی اور سہر خان نے مرکزی کردار نبائے ان دونوں کی جوری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا یہ فلم جیو ٹی وی پر آنئر ہوئی نمبر ون ٹیلی فلم روکوش پاکستان کی طریق کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹیلی فلم جس نے یوٹیوب پر ٹو فیفٹین ملین پلس ویوز حاصل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا اور بے حد مقبول ہوئی اس فلم میں حرون قادوانی اور کنزا حاشمی نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی عدکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جیو ٹی پر چلنے والی ٹیلی فلم پورے انڈیا میں ٹاپ ٹینڈ بنی رہی تو ناظرین یہ ہیں وہ دس سوپر ہٹ پاکستانی ٹیلی فلمز جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں شہرت اصل کی ہے تو آپ نے کیا ان میں سے کوئی فلم دیکھی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ